الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعات الآخرة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم درشری پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر اللہ اور اس کے سچے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہ مبارک رات ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اصل بیان ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب قاسمی کا ہوگا انشاءاللہ ہم توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ہی بتلا دوں آج ہم اللہ کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھے ہیں بولو کیوں جمع ہوئے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے محبت کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں لیکن جمع ہونے پر اللہ ہمیں یہ نام کیا دے گا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیکھو آج ہمارا میجاز یہ ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر ہے کہ دنیا کے نفع کا یقین ہے لیکن آخرت کے نفع کا یقین نہیں ہے اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا ہے بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا اللہ فرماتے میرے بندوں تمہارا میجاز کیسا میجاز ہے کہ جب تمہارے سامنے دین کا تقاضی آتا ہے جب تمہارے سامنے دنیا کا تقاضی آتا ہے تو تم دنیا کے تقاضے کو آگے رکھتے ہو دین کے تقاضے کو پیچھے کر لیتے ہو دنیا کو آگے رکھتے ہو دین کو پیچھے کرتے ہو حقیقت حال یہ ہے کہ جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو وہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں والآخرت خیر وعبقا اصل اچھا ٹھکانہ بہتر ٹھکانہ کامیابی والا ٹھکانہ وہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے لیکن آج ہمارے دلوں میں یقین نہیں آخرت کا جس کے نتیجے میں آج کہا جاتا ہے اللہ کی محبت میں جمع ہو جاؤ پھر بھی دنیا کے مشغلے ہمیں اللہ کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہر ایک کے بیٹھنے کو قبول فرمائے سننے کو قبول فرمائے ایک بات سن لو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب جانتے ہمارا ایمان قیامت کا میدان قائم ہوگا اور قیامت کا دین وہ دین ہے قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المر امین اخی و امیہی و ابی و صحبتی ہی و بنی دنیا میں کوئی کسی کا سہارا بنتا نہیں ہے دنیا میں کوئی کسی کے کام آتا نہیں ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں بھائی بھائی کا سہارا بننے کو تیار نہیں پڑوس پڑوس کا سہارا بننے کو تیار نہیں تو قیامت میں کون ساتھ دے سکتا ہے لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسے موقع پر جس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے ان کے چہروں پر چمک ہوگی حدیث پاک میں ہمارے نبی فرماتے نہ وہ انبیاء کرام ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہدائی کرام ہوں گے نہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہوں گے ایک دیہاد کے صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی ایسا ہنچا مقام کہ وہ موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے ان کا چہرہ نور کی طرح چمکتا ہوگا تو یہ تو بتلا دو وہ کون لوگ ہوں گے اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک کرام سن لو وہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں بولو ہم کس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہوں گے اس وقت ہم اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے کہ علماء نے لکھا ہے ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو جس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہو ہر وہ بات جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے تو میرے پیارو اللہ نے ہمیں جمع فرمایا اللہ کا احسان ہے بس دل سے دعا کرلو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفق نصیف فرمائے اصل تو زندگی میں عمل ہے لیکن میرے پیارو آج ہماری کمزوری ہیں ہم سنتے بہت سی مرتبہ ہیں سناتے بہت سی مرتبہ ہیں نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا اصل تو زندگی عمل سے بنتی ہے صرف سننا خاص نہیں ہے صرف سنانا خاص نہیں ہے سننے کے بغیر بھی چارہ ایک کار نہیں ہے اس لئے کہ جب سنو گے کانوں سے تو وہ کانوں سے سنا ہوا دل میں اترے گا جب دل میں آیا گا تو زندگی میں عمل آسان ہو جائے گا تو میرے پیاروں جتنے بھی جمع ہوئے ہیں ایک نیت کرلو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سے دل سے دعا کرلو اللہ جیسے تُو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور ایک بات میرے پیارے دوستو دیکھو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اصل صحابہ اکرام کی زندگی تم پڑھو گے تو ان کو علم کا شوق اتنا زبردست تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے کئی 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 ملکوں کا سفر کرتے تھے آپ نے صحابہ اکرام کی زندگی پڑھی ہوگی ایک حدیث کو تلاش کرنے میں کتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے اور حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے ضروری ہے اتنا علم حاصل کریں کہ وہ حلال کو حلال سمجھ سکے حرام کو حرام سمجھ سکے تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود علم کو حاصل کرنے جاتے لیکن اللہ کا احسان ہے آج اللہ نے ہمارے یہاں حضرت مولانا منیر صاحب خاصمی دامت برکات عطم کو پہنچایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کچھ علماء سے سکھنے جاتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پیاسے بن کر پانی کے کوئے کے پاس جاتے لیکن ہم پیاسے بن کر پانی کے کوئے کے پاس نہیں گئے تو اللہ نے بادل بنا کر ہماری طرف بیجا ہے تو میرے پیارے دوستو جتنی بھی باتیں ہم سنے عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ اور میرا حضرت مولانا منیر صاحب کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے ماشاءاللہ کئی سالوں سے تعلق ہے اور میں آپ کو ایک بات بتلا ہوں یہ صرف تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے بلو کس کی ہونی چاہیے لیکن حدیث پاک میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں حضرت مولانا کی ایک بات بتلاتا ہوں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حالی ہے مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا یعنی اللہ کا شکر ادا جو بندوں کا شکر ادا حدیث پاک کا تردما جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا میں نے حضرت مولانا کو فون کیا اس لئے کہ بہت سی مرتبہ بیان کے لئے بلانا ہوتا ہے تو کتنا سرا انتظام کرنا ہوتا ہے پوچھنا پڑتا ہے مولانا آپ کیسے آوگے کیسے نہیں آوگے تو حضرت مولانا کا متواد ہے جواب مجھے وہ فکر کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آ جاؤں گا وقت پر پہنچ جاؤں گا تو میرے پیارے دوستو وہ وقت پر پہنچے اور ہم وقت پر نہ پہنچ سکے تو محرومی کس کی ہے بلو ہماری ہے کہ نہیں اس لئے میرے پیارو آج سے تہہ کر لو انشاءاللہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک آدمی ہمارے یہاں آ جاوے ایک اللہ کا ولی ہمارے یہاں آ جاوے اور تنبیع الغافلین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس نے ایک علیم دین کی زیارت کی تنبیع الغافلین میں لکھا ہے گویا اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے تنبیع الغافلین میں یہ بات لکھی ہے جس نے کسی علیم دین کا مصافحہ کیا گویا اس نے اللہ کے نبی کا مصافحہ کیا ہے تو میرے پیارو علماء کا دیکھنا بھی علماء کی باتوں کا سننا یہ سب عبادت میں شامل ہے اخیر ایک بات بتا کر حضرت مولانا کو دعوت دیتا ہوں آج میرے پیارے دوستو ایک بات یاد رکھو اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ تم برطن والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں برطن ملیں گے تم کپڑے والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں کپڑا ملے گا تم سونا والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں سونا ملے گا تم چاندی والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں چاندی ملے گا لیکن جب تم اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا اور علماء دین کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے اکو ملاتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے توٹا وہ اللہ سے جڑواتے ہیں ہمارے حضرت مولانا پیر ظلفقال صاحب نقشہ بندی دحمد برکاتوم کے ملفوزات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا جب وہ انتقال ہو گیا مرنے والا مر گیا تو کسی نے خواب میں مرنے والے کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ مرنے والا بتاتا ہے خواب میں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ نے میری مغفرت کر دی فرمایا مغفرت کا سبب کیا بنا فرمایا مغفرت کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت باعزید بستامی آئے ہوئے تھے اور لوگوں کی ان کے ساتھ بھیڑ تھی اس لئے مجھے خدمت کا کوئی موقع نہیں ملا مجھے مسافے کا کوئی موقع نہیں ملا میں صرف اونچی جگہ پر چڑھ کر اس اللہ کے ولی کے چہرے کو میں نے محبت سے دیکھ لیا جب قبر میں گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تُو نے میرے ولی کے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا آج میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں تو میرے پیارے دوستو اگر ہم اللہ کے ولیوں کا محبت سے دیدار کر لیں علماء دین علماء ربانی کا محبت سے دیدار کر لیں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو انیت کر لو انشاءاللہ جتنے بھی باتیں ہم سنیں عمل کے نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اب میری درخواست یہ ہے کہ جو حضرات جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے دیکھو ہم کس کی باتیں سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اگر تکلیف نہیں ہے تو کچھ آگے مل مل کر بیٹھو ٹیک چھوڑ دو بڑی عمر والے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو میرے جیسے جوان ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں کچھ دیر اللہ کی محبت میں انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا زائے نہیں ہوگا بلکہ اللہ ضرور ہماری اس بیٹھنے کو قبول کرے گا اور بیٹھنے پر اللہ ہمیں جنت کے فیصلے فرمائے گا اور میں نے حدیث میں بتلایا اللہ ہمارے چہروں کو نور کی طرح چمکائے گا تو میرے پیاروں نیت کرتے ہو انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہم سنے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ رات بہت طویل ہیں اللہ نے رات سنے کے لئے بنائی ہے لیکن آج ہم علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اس لئے ہمارے لئے جاگنا کوئی گناہ نہیں بلکہ جائز ہوگا لیکن نیت یہ کرے کہ رات کو جاگنے کے اندر فضل کی نماز کو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ اور ایک نیت یہ کرنے جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک ہم نہیں جائیں گے جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اب میں حضرت مرانہ مونیر صاحب قاسمی دعمت برکات وم سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ملفوزات سے مستفید فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعلي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وصندنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالا في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في موضع آخر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فُضِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالْسِتِّينَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمُ وَنُصِرْتُ بِالرَّعُوبُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمِ وَأُرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْكِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُونَ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صلِّ وصلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهمين هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لِكُلِّ حَوْلِ منَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي جَا زِندگی مدینہ سے جوکِ ہوا کِلَا شاید کہ حضور خفا ہے منع کِلَا کچھ ہم بھی اپنا چہرہِ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہِ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئینِ عشق و وفا کِلَا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروقِ عاظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کِلَا جن سے کر دیا محروم نگاہنے ہمیں جن سے کر دیا محروم نگاہنے ہمیں عثمانِ غنی کے وزاوی شرم و حیاء کِلَا مغرب کی وادیوں میں مارا مارا نفرِ غداءِ علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نفرِ غداءِ علم دروازہِ علی سے خیرات جا کِلَا حضراتِ علماء اکرام رواجب الاحترام ذمہ دارا نعزام اور معزز حاضرین اور پردہ نسلین خواتین آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان سیرت النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ عنوان دنیا میں بسنے والے ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے اپنی جان اور اپنی مال سے زیادہ محبت کا عنوان ہے کہ دنیا والے اس بات کو جانتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں کہ اپنے خالق و مالک اپنے پروردگار کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب آقاِ نامدار دو جہاں کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے عزہ و قارب سے اور اپنے تمام تر دنیا کی دولتوں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے تو آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان سیرت النبی ہے یعنی آج ہم یہ جو جمع ہوئے ہیں کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی پاکیزہ زندگی آپ کے نورانی طریقیں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی نبوت کی وہ تئیس سالہ زندگی جس نے پورے عالم میں ایک انقلاب پیدا کر دیا جس نے جہالت کو علم میں بدل دیا جس نے دنیا کے بڑے جاہلوں کو جس نے دنیا کے بڑے بڑے مجرموں اور گنہگاروں کو دنیا کا حادی اور رہبر بنا دیا جس نے جہالت کے زمانے کو ایک علم والا زمانہ بنا دیا تو آج ہم تمام کا یہاں مل کر جمع ہونا یہ ایک اہم عنوان کے تحت ہیں تو اسی عنوان کے تحت میں نے وزرات کے سامنے قرآن کریم سے تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور زخیرہ حدیث سے ایک حدیث پیش کی ہیں اللہ رب عزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں مجھے آج آپ حضرات کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کے کچھ احوال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے عزیزوں یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ کہ ہر مومن کی زندگی میں ہر سال آتا ہے اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو مومن مرد اور مومن خواتین کی زندگی میں ایک عشق نبی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے چاہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہوں چاہے وہ نمازوں سے دور ہوں چاہے وہ نیک آمال آمال صالحہ سے دور ہوں لیکن یہ مہینہ ہر سال اس کی زندگی میں یہ مہمیز دیتا ہے ہر سال اس کی زندگی کو بیدار کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ظلمت سے نکال کر روشن کیا کہ دنیا کی اندھیریوں کو تاریخوں کو منور کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئیں اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا اس مہینے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئیں اسی مہینے میں آپ نے دنیا والوں سے دنیا سے پردہ فرما لیا تو یہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی داستان اور ایک ایسا اہم پہلو ہے جو ہر سال مومن مرد اور خواتین کی زندگی میں دستک دیتا ہے کہ تیری زندگی کے اتنے سال گزر چکے ہیں کہ تیرے آقا تیرے نبی جس پر توں اپنی دنیا کی تمام تر چیزیں دولتیں توں اپنے اولاد اپنے اہل و عیال اعزہ اور اقربہ سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی پاکیزہ زندگی کے کتنے طریقیں تُو نے اپنی زندگی میں اپنا ہے ابھی تُو کتنے زندگی کے کتنے ایام کا انتظار کرتا ہے کہ یہ مہینہ ہر سال دستک دیتا ہے کہ کب تیری زندگی سنتِ رسول پر آئیں گی کب تیری زندگی میں وہ اللہ کے لادلے نبی کے طریقہ آئیں گے کہ جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میری نبی سے مجھے اس قدر محبت ہیں کہ میری جان بھی قربان میرا مال بھی قربان میری اولاد بھی قربان میری تمام تر چیزیں قربان لیکن یہ محبت جس طرح مومن زبان سے ادا کرتا ہے یہ دعویٰ کو انسان کو مرنے سے پہلے عمل میں لانا ضروری تو یہ مہینہ ہر سال مومن کی زندگیوں میں دستک دیتا ہے اس لحاظ سے میرے دوستو یہ مہینہ بڑا بابرکت ہیں یہ میلات کا مہینہ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وفات کا بھی مہینہ ہیں آپ حضرات کو یاد ہوگا مجھے پورے یقین کے ساتھ یاد ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے اور مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو انہی مہینے میں آج بھی تمام مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس وقت بچے آپس میں یہ تذکرہ کرتے تھے کہ بارہ وفات کی چھٹیاں ہونے والی آج دنیا کی طرح ہمارے دین کو بھی لوگوں نے تو یاد رکھیں کہ یہ مہینہ جہاں ملاد کا ہیں وہیں یہ مہینہ انسانوں کے لئے اس بات کو بھی احساس دلاتا ہے جس نبی سے دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت کا تیرا دعویٰ ہے یہ نبی تیرے ذمہ ایک ذمہ داری سپرد کر کے گئے یہ نبی تیرے ذمہ ایک کام سپرد کر کے گئے کل قیامت کے دن روز محشر اس نبی سے تیرا سامنا ہوگا اس نبی سے تیری ملاقات ہوگی اور جس نبی سے پوری زندگی تو شفاعت کی دعائیں کرتا رہا جس نبی کے نورانی ہاتھوں سے جام کوسر پینے کے لئے تو ہر وقت ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانتا رہا کہ کل قیامت کے دن روز محشر جب تو اٹھایا جائے گا اس وقت تیرا منظر اللہ کے نبی کے سامنے ہوگا اس بات پر تمام مومن کا ایمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا آپ کے چہرے پہ ڈاڑی ہیں قیامت کے دن روز محشر جب آپ اٹھایا جائیں گے تو نورانی چہرے کے ساتھ اٹھایا جائیں گے آپ کے چہرے پہ کہ مرنے والے کے چہرے پہ ڈاڑی نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھے گا تو یہ مہینہ ہمیں ہر سال دستک دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ نبی سے محبت کا صرف زبانی ہے ابھی موت نہیں آئی وقت ہے کہ اس دعویٰ کو عمل میں لیا اگر اس عمل میں لانے سے پہلے موت آ گئی تو یہ دنیا کا دعویٰ کہ لوگ تو تیرے دعویٰ پہ اعتماد کرتے تھے وروسہ کرتے تھے تجھے عاشق رسول سمجھتے تھے لیکن اللہ کے رجسٹر میں اللہ کے یہاں تو اس نام کے ساتھ پکارا اور جمع نہیں کیا جائے گا تو میرے دوستوں میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ وزرات کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اسی مہینے کی متعلق کچھ باتیں آپ وزرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئیں آپ کی وفات ہوئیں لیکن میرے عزیزو آج میں آپ وزرات کے سامنے وہ داستان بتانے والا ہوں کہ اسی مہینے کے ساتھ اسلامی تاریخ کا عظیم الشان انقلاب اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ دنیا والوں کے لئے ایک بہت بڑا انقلاب تھی کہ جس نے جہالت کو ختم کر دیا جس نے شرک کو ختم کر دیا جس نے دنیا کے اندر روشنی فیلا دی یاد رکھے کہ آپ کی پیدائش کی طرح آپ کا مدینہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمانا یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جس نے اسلام کو مکہ اور مدینہ المنورہ کی چار دیواریوں سے عالم دنیا کے اندر فیلا دیا تو اب یہ رب حجرت جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی یہ اسی مہنے کے اندر ہوئی اس لحاظ سے بھی یہ مہنہ بڑا بابرکت مہنہ ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اس عنوان پر بھی بعد میں کچھ آوزرات کے سامنے باتیں پیش کروں گا کہ اب میں اپنی بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں شروع کرنے سے پہلے درخواست ہیں کہ جب آج ہم ناتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور سنانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ نافی محضرت سامین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں کہ جس میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان کیا اپنے نبی کے نام کو بیان کیا یہ میری تمہیدی بات ہیں کہ اس کو ذہن میں رکھنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام کو بیان کیا کہ میرے نبی کا نام کیا ہوگا میرے نبی کا کام کیا ہوگا اور تیسرا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو جو مقام انعیت فرمایا جو کسی نبی کو نہیں دیا جو کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا کہ اس کا ذکر فرمایا تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام اللہ نے محمد رکھا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا کام اللہ نے رسالت دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو اللہ نے جو مقام دیا یہ مقام ختم نبوت وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا کہ توجہ رکھنا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد رکھا دنیا میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ آرہ نبی گناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس انبیاء آئیں اللہ نے ہر نبی کو نام دیا ہر نبی کو کام دیا اللہ نے ہر نبی کو مقام دیا لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے حقہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو نام دیا یہ نام بھی نرالہ اور امتیازی تھا اللہ نے جو کام دیا یہ کام بھی اور نبیوں سے نرالہ اور امتیازی تھا اللہ نے جو مقام دیا یہ مقام بھی اور نبیوں سے نرالہ اور امتیازی تھا اللہ نے ہمارے نبی کو نام کیا دیا بولیے اللہ نے ہمارے نبی کو نام کیا دیا محمد اللہ نے ہمارے نبی کو نام محمد دیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کیوں رکھا محققین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دردی پر یہ نام اس سے پہلے کسی انسان کا نہیں رکھا کسی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام محمد دردی پر رکھا جاتا کہ سب سے پہلا نام اللہ نے اپنے نبی کا جو تجویز کیا ہے محمد محققین نے اس کی وجہ بیان کی ہیں کہ اللہ نے آپ کا یہ نام محمد اس لئے رکھا کہ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہیں جو عزل سے عبد تک رہنے والا ہیں اللہ رب العزت جس نے پوری کائنات کو بنایا جس نے تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا جو انسانوں کی فطرتوں سے واقف ہیں جو آنے والے حادثات سے ہیں آنے والے خدشات سے ہیں جو آنے والے انقلاب سے واقف ہیں اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا کے اندر ایک مور ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے نبی پر اعتراض کریں گے لوگ میرے لادلے پر سوال اٹھائیں گے لوگ میرے لادلے کے متعلق گستاکی کریں گے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ اگر کوئی گستاک دنیا میں گستاکی کریں پھر بھی اس کی زبان گواہی دے گی کہ یہ گستاکی نہیں کر رہا بلکہ اس کی زبان گواہی دے رہی ہے کہ یہ محمد بول رہا ہے کہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اللہ نے اس لئے اپنے نبی کا نام محمد رکھا محققین نے لکھا ہے کہ جب اس صحابہ کی موجودگی میں کسی نے گستاکی کی جواب صحابہ نے دیا کسی نے نبی کے خلاف جواہ 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 زبان چلائی صحابہ نے اس زبان کو کٹا ہے کسی نے نبی کے خلاف آواز اٹھائی صحابہ نے اس آواز کو دبایا ہے دربار رسالت کے سب سے مشہور شاعر حضرت حسان بھی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضل عرش محمود و حاضر محمد کہ وہ عرش والا محمود ہیں اور یہ شخص محمد ہیں کہ اس عرش والے نے اپنے نام محمود سے نکالا اور اس شخص کو محمد بنا دیا یعنی یہ بتلانہ مقصود ہیں کہ جہاں پہ چرچہ محمود کا ہوگا وہاں پہ چرچہ محمد کا ہوگا تو صحابہ کے دور میں اگر کسی نے نبی پہ انگلی اٹھائیں صحابہ نے اس کا جواب دیا کسی نے اعتراض کیا صحابہ نے اپنی جانب پہ نشاور کر دی روایت میں آتا ہے کہ خیبر کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہیں اجلہ صحابہ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ موجود ہیں حضرت عامر نام کے صحابی آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدام ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات وہ ذات ہیں کہ جس کی بدولت ہمیں ہدایت ملی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہی راستہ دیا جس کی بدولت ہم ایمان لائیں اور جس کی بدولت آج ہم میدان جنگ میں نکلیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور اسی کے ساتھ ہمارا حشر فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اشعار سنتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں کہ اس اشعار کو کہنے والا کون ہیں حضرت سلمہ بن اقبا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عامر نے یہ اشعار پڑے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عامر کے گناہ معاف ہو گئے پیچھے سے آواز آئی حضرت عمر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اللہ کے نبی ذرا دیر ٹھیر جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ یہ کلیمات کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے متعلق یہ فرما دے کہ فلان کے گناہ معاف ہو گئے تو اس سے مراد اور صحابہ کو یقین ہو جاتا کہ یہ صحابی اسی جنگ میں شہید ہونے والے تو حضرت عامر کے متعلق اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عامر کی عامر کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اب جنگ کا میدان سجدہ ہیں اور دونوں طرف سے صفے لگتی ہیں خیبر کا مشہور پہلوان مرخب کہ وہ اپنی تلوار کو فضا میں لہراتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ایک خیبر کا میدان ایک خیبر کی جگہ تو جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرخب رکھا ہے اور میں کتنا بہدور اور پہلوان ہوں میری جب تلوار چلتی ہیں تو دشمن بھاگنے لگتا ہے اس طرف سے جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گستاق کے یہ الفاظ اس ظالم کے یہ الفاظ سنیں حضرت عامر آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے انداز میں جواب دیتے ہیں قد علمت خیبرہ انی مرحب کہ انی آمیر کے خیبر تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام آمیر رکھا ہے اے مرحب سن لے کہ اگر تو بہدور ہے تو بزدل میں بھی نہیں ہوں اور میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہیں اور اتنی تیز اور اتنی شتت کے ساتھ اپنے نیزے کو چلاتے ہیں کہ وہ نیزہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عامر کے گھٹنوں پہ چل جاتا ہے وار فسل جاتا ہے حضرت عامر خود اپنے وار سے شہید ہو جاتے ہیں یہ زمانہ نئے نئے اسلام میں تاقل ہونے والے مسلمانوں کا زمانہ تھا اب صحابہ اگرام میں چرچہ ہونے لگا جو صحابہ نئے اسلام لائے تھے کہ جو تمام تر مسائل سے واقف نہیں تھے آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ یہ عامر کہ یہ تو خود اپنی تلوار سے شہید ہوئے تو یہ کیسے شہید ان کو کیسے عجر ملے گا کہ ان کو تو دشمن نے شہید نہیں گیا یہ تو خود اپنی تلوار سے شہید ہو گئے تو ان کو کیسے عجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی گفتگو اس کو سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے عامر کو ایک نہیں اللہ نے میرے عامر کو دو دو عجر اللہ نے عطا فرمائے ایک عجر اس کی میدان جنگ کی شہادت کا اور ایک عجر ان کی شہادت پہ تبصرے کا تو اس طرح جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اس طرف مرحب اس خیبر کا بہدر یہ سمجھتا ہے کہ عامر میرے وار سے تو شہید نہیں ہوئے لیکن مجھ سے جنگ کرنا ہے اور اس وجہ سے شہید ہوئے تو مرحب پھر کہنے لگتا ہے کہ خیبر تو جانتا ہے کہ میں کس قدر بہدر ہوں کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر مسلمانوں کے لشکر سے صحابہ اکرام کی جماعت سے حضرت علی اکرم اللہ وجو آگے آتے ہیں اور اس مرحب کو للکار کر کہتے ہیں کہ مرحب کہ جہاں تیرا یہ دعویٰ ہے تو سن کہ یہ خیبر کا میدان نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور وہ شیر نہیں دنیا والا کہ میں جنگل والا شیر ہوں کہ مجھ سے انسان ڈرتے ہیں حضرت علی کررم اللہ وجو تلوار چلاتے ہیں اور ایک ہی وار میں مرحب کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں میرے دوستوں میرے عزیزوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ صحابہ کے دور میں اگر دشمن نبی کی گستاکی کرے گا نبی کے خلاب اپنی آواز کو بلند کرے گا نبی کے اپنے اللہ کے لاتلے کے خلاب کوئی بات گستاکہ نہ کہے گا تو میرے صحابہ اس کی تردید کریں گے میرے صحابہ اس کا جواب دیں گے تاریخ بری پڑی ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو نشاور کر دیا صحابیات نے اپنی جانوں کو نشاور کر دیا مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے اپنی اہل و آیال کے اعتبار سے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب دور صحابہ میں اعتراض ہوگا جواب صحابہ دیں گے دیں گے اور اس کے بعد کے دور میں اعتراض ہوگا کہ جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے جواب دیں گے لیکن دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے یہ بات یہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوگا کہ جب مسلمان نہیں ہوگا تب ہی تو قیامت آئے گی تو یہ بات اللہ کے علم میں ہیں کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور جب پھر سے ہی ایک بار یہ دنیا شرک اور جہالت کے ماحول میں گر جائیں گی اور اس وقت اگر کوئی شخص میرے نبی کے متعلق گستاگی کرنا چاہے گا میرے نبی کی ذات پر اعتراض کرے گا میرے نبی کی صیرت پر سوال اٹھائے گا تو میں نے میرے نبی کا نام محمد اس لئے رکھا کہ اگر وہ اعتراض کریں پھر بھی اس کی زبان اس کے ہونڈ اس کا چہرہ گوائی دے گا کہ تجھ اپنے کلام میں جھوٹا ہے محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائیں جس کی حمد بیان کی جائیں تو اعتراض کرنے والا جب اپنی زبان پر محمد کہے گا تو اس کی زبان پہلے ہی گوائی دے رہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائیں اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دنیا والے اسے جھوٹا سمجھیں گے تو اللہ تعالی نے اسی لئے اپنے نبی کا نام محمد رکھا یہ پہلی بات ذہن میں رکھنا اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد کیوں رکھا کہ پوری دنیا سن لیں کہ اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاکی کرنا چاہے یا مسلمانوں کو ستانے کے لیے یا مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے یا ماحول کو خراب کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے نام ہی کے اندر وہ تاثر رکھی ہیں کہ اس اعتراض کرنے والے کے مو پر یہ بات لوٹے گی کہ وہ اپنی زبان سے پہلے میرے محمد کی تعریف بیان کرے گا جب پہلے تعریف کرے گا اور پھر اعتراض کرے گا تو اس اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لحاظ سے اللہ نے اپنے لادلے نبی کا نام محمد رکھا دوسری بات اللہ نے اپنے نبی کو کام کیا سپرد کیا رسالت ولیکن رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام بھی اللہ کے نبی حضرت آدم بھی رسول ہیں حضرت نو بھی رسول ہیں حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں حضرت اسماعیل بھی رسول ہیں یہ سارے نبی کے جن کے متعلق ابھی کہا گیا یہ سب کے سب رسول ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جب نام حضرت آدم کہاتا ہے تو نجی اللہ کہا جاتا ہے جب نام حضرت نو کہاتا ہے تو سفی اللہ کہا جاتا ہے جب نام حضرت ابراہیم کہاتا ہے تو کلیم اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب باری حضرت اسماعیل کی آتی ہیں تو زبیح اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو قلیم اللہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح اللہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہیں لیکن میرے محمد کا جہاں تذکرہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهُ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ انہیں رسول اللہ کہا جائے گا کہ رسول تو ثبت ہیں لیکن ان تمام میں میرا محمد سب سے نرالہ رسول ہیں کہ آپ کو جو رسالت دی گئی سب سے نرالی رسالت کہ رسالت اور نبیوں کو بھی دی گئی لیکن اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے محمد کو جو کام سپرد کیا ہے یہ رسالت ہیں لیکن اور نبیوں کو بھی رسالت دی گئی اللہ تعالی نے اس فرق کو بیان کیا ہے کہ اور نبی رسول تھے اور نبیوں کو رسالت دی گئی رسالت کہتے ہیں اللہ سے لے کر مخلوق کو دینا اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا یہ نبیوں کا کام ہے اسی لئے اللہ کے نبی کا کام کیا ہے رسالت اللہ سے لینا مخلوق کو دینا حضرت آدم نے اللہ سے لیا مخلوق کو دیا حضرت نو نے لیا اپنی قوم کو دیا حضرت موسیٰ نے لیا حضرت عیسیٰ نے اللہ سے لیا سارے نبیوں نے لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے لیا لیکن جہاں جیسے حضرت آدم نے لیا جیسے حضرت ابراہیم و موسیٰ نے لیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا میرے نبی کی بات جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو آپ کا لینے کا انداز بھی کچھ اور ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو دیا ہے تو اللہ نے اور نبیوں کو دیا اس کے دینے کا انداز بھی کچھ اور ہے اور جہاں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو ان کو دینے کا انداز بھی کچھ اور ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیا اللہ نے تمام نبیوں کو لیکن انداز کچھ اور ہے لیا تمام نبیوں نے اللہ سے لیکن انداز کچھ اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دھرتی پر زمین پر اتارا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر دیا حضرت نو کو اللہ نے زمین پر دیا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ میں عزمائش کے طور پر جانا ہوگا پھر اللہ نے دیا ہے حضرت اسماعیل کو اللہ نے حکم دیا کہ چلوا تلوا اپنی چھوری گردن پر رکھوانے ہوگی پھر اللہ نے دیا ہے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ تور پر دیا کوہ سینہ پر دیا حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہم پر دیا اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو دنیا کے مختلف مقامات پر دیا محققین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر رسالت سب سے زیادہ دنیا میں رسالت اگر کسی کھتنے میں دی گئی تو وہ مسجد بیت المقدس کا حصہ ہے فلسطین کا حصہ ہے کہ جہاں بہت نبیوں کو اللہ نے دیا اب جب باری آتی ہیں محمد الرسول اللہ کی اللہ فرماتے ہیں اے محمد میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں آدم کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں نوح کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں ابراہیم کو دیا میں تجھے وہاں بھی دوں گا جہاں اسماعیل کو دیا میں تجھے کوہتور پر بھی دوں گا جہاں موسیٰ کو دیا میں تجھے مقام بیت اللہم پر بھی دوں گا جہاں عیسیٰ کو دیا میں تجھے مسجد اقصہ میں بھی دوں گا جہاں سارے نبیوں کو دیا تو اللہ نے سب نبیوں کو دیا لیکن جس طرح محمد کو دیا یہ ایک نرال انداز سے ایک امتیازی انداز سے دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے نبیوں نے جو لیا ہیں کہ ان لینے کا انداز بھی کچھ اور ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کا انداز بھی کچھ اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا میں دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لادلے اور اپنے چہید نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا ہیں تو حکم دیا کہ آپ ایک دن اپنے چچازاد بہن حضرت امہ حانی کے گھر تشریف فرما ہے اور آپ کو فرشتے آتے ہیں اور یہاں سے اٹھاتے ہیں مقام حرم میں بیت اللہ شریف میں لے جاتے ہیں کہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بیت اللہ شریف کھانے کعبہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک شکل اور ایک تصویر آ جاتی ہیں جس کو یا تو ہم نے وہاں جا کر دیکھی ہیں یا ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے ہم نے پکچر میں دیکھا ہے کہ کال کلر کی بلیک کلر کی چار دیواری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی بیت اللہ ہیں لیکن نہیں دوستو کہ بیت اللہ یہ بھی ہیں جو چار دیواری ہیں اور بیت اللہ وہ بھی ہیں جو مقام حتیم ہیں کہ جب مشرقین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہیں تو چندہ اکھٹا کیا اور چندہ جتنا اکھٹا ہو سکا اتنا بیت اللہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا ہے لیکن مشرقین مکہ نے جب اس کی تعمیر کی تو پہلے حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد جب مشرقین مکہ نے تعمیر کی تو اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکیں کہ پورا بیت اللہ بناتے تو مشرقین مکہ نے یہ کام کیا کہ جتنا پیسہ جمع ہوا اس کی چار دیواری کھڑی کر دیں اور بیت اللہ کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا وہاں پر ایک دیوار بنا دیں جہاں آج ایک فانوس کی طرح ایک چیز لگی ہوئی ہیں اور ایک دیوار بنی ہوئی ہیں یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا ارادہ کیا تو آپ کو حضرت امہانی کے گھر سے ختیم میں لے گئے ہیں کہاں لے گئے ہیں اس جگہ لے گئے ہیں کہ جہاں بیت اللہ ہیں لیکن تعالیٰ نہیں ہیں ایک جگہ وہ ہیں کہ جو بیت اللہ ہیں لیکن چاروں دیواریں پیک ہیں دروازے پر تالہ ہیں ایک جگہ وہ ہیں جو بیت اللہ ہیں لیکن آنے کا بھی راستہ ہیں جانے کا بھی راستہ ہیں جسے حتیم کہا جاتا ہے محققین نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد جو میرا لادلہ نبی ہے یہ امیروں کا بھی نبی ہے یہ گریبوں کا بھی نبی ہے یہ حاکموں کا بھی نبی ہے یہ محکوم کا بھی نبی ہے کہ دنیا کا جب وزیر عظم دنیا کا کوئی بادشاہ جب حرم کی زیارت کے لئے جائے گا تو وہاں کے بادشاہ اس کو جب بیت اللہ دکھ لائیں گے تو اس کو دو بیت اللہ دکھ لائیں گے کہ جو چاروں دیوالوں کے اندر ہیں تعالیٰ کھول کر وہ لائن میں لگ کر اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو دینے کی باری شروعات کی ہیں دینوں کی جو ابتداء کی ہیں تو کہاں سے کی اس حصے سے نہیں جہاں چار دیواری بنی ہوئی اس حصے سے جو حصہ خالی ہیں کہ میری امت کا کہ میرے وہ بندے جو گریب ہیں کہ جو بادشاہ نہیں ہیں جو تنگ دست ہیں کہ وہ بھی اگر خانے کعبہ میں جانا چاہیں تو وہ حتیم کے ایک راستے جہاں جانے کا راستہ ہیں گزر جائیں نکلنے کا راستہ ہیں گزر جائیں اور حتیم وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دینے کے لیے بلایا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور مقام حتیم پر آپ کو لاتے ہیں یہاں آپ کو پھر نین کا گلبہ ہوتا ہے پھر فرشتے آپ کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں سات آسمان کی سیر کراتے ہیں اور پھر فرشتے آپ کو کرسی پر لے جاتے ہیں قرآن کریم جس کا تذکرہ کرتا ہے بیت اللہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ اُمُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَ کہ کائنات کی سب سے پہلی جگہ کائنات کا سب سے پہلا برکت والا مقام یہ مقام بیت اللہ ہیں یہ حرم حرم شریف ہیں جو اللہ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کائنات کی ابتدہ ہے میں مطلعہ یہ چاہتا ہوں قرآن کریم کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کائنات کا سب سے پہلا مقام بیت اللہ ہیں سب سے پہلی جگہ بیت اللہ ہیں یعنی دنیا کی ابتدہ بیت اللہ سے ہیں اب فرشتے لے کر آپ کو آسمان پر جاتے ہیں ساتوں آسمان کی شیر کراتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے کرسی بھی بنائی فرشتے آسمان کے بعد آپ کو کرسی پر لے جاتے ہیں یہ کرسی کے اوپر اللہ نے پانی بنایا ہے اور قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے الرحمن والل عرش استوہ کہ اس پانی پر اللہ کا عرش ہے کہ دیکھئے توجہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کے اللہ کے لاتلے کو اللہ کے لاتلے نبی کو حتیم سے جو دنیا کی ابتدہ ہیں لے کر چلے ہیں اور کہاں لے کر گئے عرش تک کہ جو دنیا کی انتہاں ہیں جس کو صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے صدرہ کہتے ہیں بیری کو اور انتہا کہتے ہیں حد کو آخیری جگہ کو کہ جہاں فرشتوں کے لیے بھی کوئی پرمیٹ نہیں فرشتوں کے لیے کوئی اجازت نہیں وہ جہاں صرف کلم چلتی ہیں فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اللہ کے حکامات کو بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جہاں وہاں کائنات کی انتہا تک لے گئے ہیں محققین نے مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کا یہ لادلہ نبی یہ کائنات کی ابتدہ بھی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہیں کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جسے میں نے کامل رسالت دی ہیں یہ رسالت کامل ہیں کہ جس کو اور جہاں ہم نے اور نبیوں کو دیا لیکن ہم نے اس نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ کو دیا تو ان تمام مقامات پر دیا لیکن ایک ایسے مقام پر دیا جہاں اور کسی نبی کو نہیں دیا یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو جب دیا ہے تو دنیا کی ابتداء سے آپ نے بلایا اور دنیا کی انتہا عرش تک بلا کر اللہ تعالی نے دیا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جو کام سپرد کیا یہ کام کیا ہے رسالت اللہ سے احکامات لینا اور مخلوق تک پہنچانا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ رسالت کے کام کو رسالت کے مشن کو کامل کر دیا مکمل کر دیا آپ حضرات بارہاں سنتے ہوں گے کہ حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا اپنے صحابہ سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ تم گوا رہے نہ کہ میں نے اللہ کے احکامات تم تک مکمل پہنچا دی اور یہ آیت کریمہ کا نزل ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ اسلام مکمل ہو چکا اور میں ساری تمام تر تعلیمات اللہ کے احکامات جو رسالت میرے حوالے تھی جو رسالت مجھے سپرد کی تھی میں دنیا والوں تک پہنچا چکا اے صحابہ تم گوا رہنا تو میرے دوستو اللہ کے نبی کا جو کام تھا رسالت کہ اللہ تعالی نے آپ کو نام بھی کامل دیا اللہ تعالی نے آپ کو کام بھی کامل دیا اب میں اصل بات کے طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے اس لادلے نبی کو ربی الاول کے مہینے میں پیدا کیا کس تاریخ کو جس میں محققین کا اختلاف ہیں میں اس عنوان پر جانا نہیں چاہتا لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے اللہ اپنے لادلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی الاول کے مہینے میں پیدا کیا محققین نے مختلف تاریخ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کے دین میں اختلاف ہیں اور اللہ تعالی نے اسی مہینے میں آپ کو اس دنیا سے اٹھایا کہ یہاں پر تمام محققین کا اتفاق ہیں کہ یہ بارہ ربی الاول کا دین تھا اور اسی کی طرح تاریخ ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب مقت المکرمہ کی دس سالہ زندگی میں جب ظلم و ستم کے دنیا کے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ ایسا ظلم و ستم آسمان نے کبھی کسی نبی پر نہیں دیکھا کسی قوم پر نہیں دیکھا کہ جس کو ہم صرف اس الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر اس رسالت کو مخلوق تک لوگوں تک ہم تک پہنچانے کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا جتنا مجھے تڑ پایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ڈرائیا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرائیا گیا ایسے عالم میں کہ جہاں آپ ڈر اور کھوپ کے سائے تلیں زندگی بسر کر رہے ہیں محققین نے اس کا نقشہ کی چاہیں کہ مکد المکرمہ کی وہ دس سالہ زندگی کہ جہاں وہ تیرہ سالہ زندگی کہ جہاں کوئی نیا صحابی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کو دعوت دیتا ہے کہ اس پر عبادت کی پابندیاں اس پر اور معاشرت کی پابندیاں اس پر اور اخلاقی پابندیاں ظلم و ستم کی ہر تاریخ کو ان پر رقم کیا جاتا ہے کہ جب اسی طرح ظلم و ستم سہتے سہتے دس سال ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس کائنات میں انقلاب لانا چاہتا ہے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک تغیر اور بدلاؤ لانا چاہتا ہے اب مدینہ المنورہ کی سرزمین سے کہ جہاں مشرقین بھی رہتے ہیں جہاں کافر بھی رہتے ہیں جہاں عوث اور خضرت کے ساتھ یہودی قبائل بھی رہتے ہیں چند افراد ظل حجہ کے موقع پر حج کے لئے تواف کے لئے مکد المکرمہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور دستور تھی دستور رہا ہے کہ آپ ان تواف کے دنوں میں حج کے دنوں میں باہر سے آنے والے مہمانوں کے پاس ان کے قیام کی جگہ پر جاتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ پر جاتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں محققین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے اپنی حجرے سے نکلتے ہیں اور بہار سے آنے والے دور و دراز سے آنے والے مہمان جن کو آپ جانتے نہیں کہ کون کہاں سے آیا ہے لیکن ان تک اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس طرح اس سال نبوت کے دسوے سال مدینہ المنورہ سے چھے لوگ آتے ہیں جو عوث اور خضرز کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ جیسے مشہور صحابی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں یہ مینہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی مینہ میں ان کو دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کو تمام تر کمالات میں کامل اور اکمل بنایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی کیفیات تھی علماء نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی شکل و صورت اور جسمانی آزا کے اعتبار سے بھی کامل بنایا اللہ نے آپ کو جس طرح ظاہر کے اعتبار سے کامل بنایا اندر باطن کے اعتبار سے بھی کامل بنایا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس بر جب کلام اللہ شریف کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا جب آپ مشرکوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کے دل کام جاتے ہیں بدل جاتے ہیں انقلاب پیدا ہوتا اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں اسلام لانے پر قرآن کریم میں جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں قرآن کریم کی ذریعے سے انقلاب پیدا کیا آج وہی قرآن کریم بغیر کسی رد و بدل اور تبدیلی کے ہمارے ہاتھوں میں بھی ہیں کہ جن قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلم نے مقت المکرمہ سے اور مدینت المنورہ سے اسلام کو پورے عالم میں فیل آیا آپ کے صحابہ نے قرآن کریم کی تعلимоات کے ذریعے اسلام کو پورے عالم میں فیل آیا مردوں میں فیل آیا عورتوں میں فیل آیا آج وہی تعلیمات آج وہی کتاب وہی کتاب مقدس ہمارے پاس میں لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثر نہیں ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں وجہ یہ کہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں عمل نہیں کہ زبانوں کی تاثیر عمل سے پیدا ہوتی ہیں کہ زبانوں کی تاثیر یہ عمل سے پیدا ہوتی ہیں کہ اپنی زندگیوں کو سنت پر لائیں کہ جس طرح ہماری زبانوں سے دعویٰ ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم جب خوشی کے اظہار کی بات آتی ہیں تو مسلمان دنیا والوں کو دکھلانے کے لئے خوشی اس طرح کرتا ہیں جبکہ وہ گیروں کا طریقہ ہے کہ خوشی کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھ لیا کہ تمہاری زبانوں پر قرآن کریم کے الفاظ کی تاثیر اس وقت آئے گی جب اسلام تمہاری زندگیوں میں مکمل داخل ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر اور مشرق کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں ان کے دل فٹنے لگتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں شدید تردس مناوٹ اور اداوت کے باوجود ان کو اس قدر اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہکانے کے باوجود یہ مجبور ہو جاتے قلبی طور پر اور ایمان لاتے ہیں تو یہ مدینہ المنورہ کا چھے لوگوں کا کافلہ جس کے رئیس حضرت عسد بن زرارہ تھے کہ یہ چھے کے چھے اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہاں سے دنیا میں انقلاب پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ دس سال تک اللہ کے نبی نے میرا اور آپ کے حقہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المکرمہ کے اندر ظلم و ستم کو برداشت کیا نہ کوئی ان کے خلاف مشرکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا نہ بغاوت کا اعلان کیا نہ ان کے ظلم تشدد کو نہ لکڑی سے دبایا نہ ہتیاروں سے دبایا نہ زبان سے دبایا کہ تمام تر ظلم کے باوجود اپنے اخلاق کی تعلیمات سے اس پر صبر کرتے رہیں اللہ کے حکمہ کا انتظار کرتے رہیں دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ اب اپنے نبی کو اس صبر پر اس آزمائیس پر اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے اور یہ مدینہ المنورہ کے چھے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور یہ چھے جب واپس مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور یہ وہاں پہنچ کر محنت کرتے ہیں اگلا سال آتا ہے نبوت کا گیاروہ سال آتا ہے اور چھے کے ساتھ پھر پانچ افراد اور چھے لوگ آتے ہیں اور بارہ افراد یعنی ساتھ نئے فرد بارہ افراد پھر حج کے لئے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہیں اب یہ سب کے سب پھر اسی جگہ یعنی مقام مینہ میں ایمان لاتے ہیں نبوت کا یہ گیاروہ سال ہیں مدینت المنورہ کی بستی سے بارہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اب جب یہ واپس روانہ ہوتے ہیں حضرت اسد بن زرارہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے کوئی رہبر عطا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کو دائی بنا کر بھیج دیں جو ہمارے مردوں کو بھی دین سکھ لائیں جو ہماری عورتوں کو بھی دین سکھ لائیں جو ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں کہ ہم اپنے قبیل اور خاندان اور پڑوس والوں کو اسلام کی دعوت دیں آج لوگ دلیلیں مانگتے ہیں اس پر بھی کہ یہ گھر گھر جا کر دعوت دینا یہ ادھر ادھر جا کر دور دور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دعوت دینا کہ یہ کون سا طریقہ ہے تو سن لو کہ یہ پیار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے حضرت اسد بن زرارہ آپ سے مبلک مانگ رہے ہیں آپ سے دائی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت مصاب بن عمیر اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بطور مبلک کے بطور دائی کے ان کے ساتھ بیج دیا یہ نبوت کا گیاروہ سال ہیں اور جب یہ بارہ اور دو مبلک دو دائی چودہ حضرات جب مدینت المنورہ حج کے بعد واپس پہنچتے ہیں اب اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہوتے ہیں حضرت سعید بن معز جو اپنے قبیلے کے بڑے رئیس اور سردار تھے جن کا قبیلہ مشہور تھا کہ یہ خود اس نیت سے آتے ہیں کہ میں مصاب بن عمیر کی بات کو سنوں یہ ہمارے معبودوں کے خلاب بولتا ہے یہ ہمارے دین کے خلاب بولتا ہے یہ ہمارے ان تمام رسموں کے خلاب بولتا ہے جو رسمیں ہمارے باپ دادا سے چلی آتی ہیں جن رسموں کو ہم اپنے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں یہ ان کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے حضرت سعج بن معز اسی نیت سے آتے ہیں کہ میں مصاب بن عمیر کی پکڑ کروں لیکن آتے ہیں کچھ اور ارادے سے ہیں لیکن جب مصاب بن عمیر کی دعوت سنتے ہیں تو فوراں ایمان قبول کرتے ہیں فوراں ایمان قبول کرتے ہیں اس طرح کئی صحابہ مدیلت المنورہ میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں محققین نے لکھا ہے کہ اگلے سال میں اپنی بات کی جانب آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں توجہ رکھنا کہ نبوت کے باروے سال اب چار سو افراد کا لشکر حج کے لیے آتا ہے پہلے سال چھے آئیں دسوے سال نبوت کے گیاروے سال بارہ آئیں اور نبوت کے باروے سال چار سو افراد آتے ہیں مدینت المنورہ سے جس میں سے پچھتر مسلمان ہیں جس میں سے پچھتر مسلمان ہیں کہ باقی کے جتنے ایمان نہیں لائیں ہیں اور ان پچھتر میں بھی بہتر مرد ہیں اور تحتر عورتیں ہیں کہ جب یہ تواف کے لئے آتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں ہیں کہ اشکال ہوگا کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ حج کے لئے کیسا ہے یہ تواف کے لئے کیسا ہے تو یاد رکھیں کہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ چاہیں جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے پھر بھی کھانے قعبہ کا تواف کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ آج حج کے موسم میں جو ہم تواف کرتے ہیں اس زمانے میں اس کو حج کہا جاتا تھا تو چار سو لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ نبوت کے باروے سال آتے ہیں جس کے اندر سے پچھتر صاحب ایمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھتر حضرات سے بید لیتے ہیں اور جو دوسرے ہیں ان کو اسلام کی دعوت لیتے ہیں ان کو ان چار سو میں سے پچھتر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھتر سے بید لیتے ہیں جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کہ ان ایمان لانے والوں کو ان نیا اسلام قبول کرنے والوں کو اسلام کی یہ تعلیمات پہنچا دو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دو ان سے یہ اہد و پیمان لے لو کہ آج کے بعد یہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج کے بعد یہ ناحق کسی کا قتل نہیں کریں گے اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے کھلانے اور پھلانے کے در سے قتل نہیں کریں گے یہ والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ رشتے ناتے نہیں توڑیں گے یہ قرآن کریم کے آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور ایک دوسرے مقام پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر سنایا ان اللہ یعمرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت دیتا ہے انصاف کا عدل کا برائیوں سے رکنے کا اور بھلائیوں کو پہنچانے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکمت دیتا ہے اپنے عیزہ اور اقارب رشتہ داروں میں صلح رحمی اور حمدردی قائم کرنے کا میرے دوستو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہیں اللہ کے لادلے نبی لوگوں کو جو اسلام میں داخل کرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کا انداز کتنا نرالا ہے کہ آپ کی رسالت کا انداز اللہ سے لے کر مخلوق تک پہنچانے کا انداز کتنا نرالا ہے کہ ان تمام تر اخلاقی امور کے ساتھ جو انسان کی زندگی کے اندر بگاہ کی شکل میں ہیں اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں یہ پچھترہ افراد جب اسلام لاکر مدینہ المنورہ میں واپس لوٹتے ہیں تو واپس لوٹتے وقت اللہ کے نبی سے یہ درخواست کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں کہ یہاں آپ پر یعنی مکت المکرمہ میں آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے آپ کو چین سے نہ نماز پڑھنے دی جا رہی نہ عبادت کرنے دی جا رہی نہ آپ اپنے صحابہ اکرام کو جمع کر کے جوڑ کر کے آفیت اور خیریت کے ساتھ نہ ان کے کوئی کچھ اسلام کے طریقے سکھلا رہے کہ اللہ کے نبی کیا یہ اچھا ہو کہ ہم مدینہ والے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں اب مدینہ المنورہ میں اسلام کافی فیل چکا ہے پچھتر لوگ اس سال اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ہم آپ کی جان کا آپ کی مال کا ہم آپ کے تحفظ کا ذمہ لیتے ہیں ہم آپ کو امان دیتے ہیں اللہ کے رسول ہماری درخواست ہیں کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لائیں یہ مدینہ کے انسار اللہ کے نبی کو دعوت دے رہے ہیں یہ تو انسلام میں دنیا میں انقلاب پیدا ہونے کی یہ کڑی ہیں کہ یہاں دعوت دی جا رہی ہیں اس طرف اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ کے نبی کو یہ حکمہ دیتا ہے کہ اللہ حکمہ دیتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ حجرت نہ فرمائیے لیکن اپنے صحابہ کو حجرت کی اجازت دے دیں یہ نبوت کا باروہ سال ہیں اب یہاں سے حجرت شروع ہوتی ہیں یہاں سے حجرت شروع ہوتی ہیں دنیا میں پیدا ہونے والا انقلاب کی ابتداء ہوتی ہیں صحابہ حجرت شروع فرماتے ہیں ہر تمام صحابہ مدینہ المنو مکت المکرمہ کو اپنے طور پر چھوڑ رہے ہیں کوئی مکان چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں انقلاب پر کیسے پیدا ہوا اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں کیسے فیلی دنیا کا نظام کیسے بدلا کہ میرے عزیزوں یہ ذرا سوچنے کی بات ہیں میری ماں اور بہنیں ذرا گور کرنے کی بات ہیں کہ یہ دنیا میں انقلاب ایسے ہی صرف داؤو سے نہیں ہوا بدلا دنیا میں انقلاب صرف زبانی دعوے سے پیدا نہیں ہوا دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے عملی قوت جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی کہ صحابہ نے اپنی جان اور اپنی مال کی قربانیاں دی اپنے وطن کو چھوڑا اپنی جگہ کو چھوڑا کہ اب یہاں سے تمام صحابہ دیرے دیرے روانہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی کو ابھی بھی حکم نہیں ملتا نبوت کا تیروہ سال ہیں مشریکین مکہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہیں کہ یہ پچھتر افراد جو مکہ مدینہ المنورہ سے آئیں یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں اگر یہ واپس صحیح سالم پہنچ گئے ہیں تو اسلام تو پھر مکہ المکرمہ کے اردگرد فیل جائے گا جب اسلام مضبوط ہوگا تو پھر تو ہمارا نام و نشام ختم ہو جائے گا یہ ان کا پیشہ کرنے کے لیے ان کے پیشے جاتے ہیں محققین نے لکھا ہے لیکن ان پچھتر افراد کو یہ پکڑ نہیں پاتے ہیں یہ سلامتی کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا جو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر دو بڑے احسان کی ایک اللہ تعالیٰ فرما دیں لقد من اللہ عالی المومنین کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا احسان کے لفظ کے ساتھ کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جس کو یہ کام سپرد گیا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں پہلا تو یہ کہ پڑھ کر سنائیں پڑھ کر سنانے کے ساتھ ساتھ کلام مقدس کی تعلیمات ان کو سمجھائیں صرف پڑھنا نہیں کلام مقدس کی تعلیمات سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا کہ یہ مومنین پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُكَ وَيُخْرِجُوكَ کہ یاد کرو اس وقت کو کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے یاد کرو مومنوں یاد کرو قیامت تک آنے والے یاد کرو اس وقت کو کہ جب کافر اور مشرق یہ پلان بنا رہے تھے یہ تدبیر رچ رہے تھے کہ یاد کرو محمد کو دربدر کر دو یا تو محمد کو سلاخوں کے پیچھے دقیل دو یا تو محمد کا نعوذ بلا قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ جب اس آسمان کے نیچے میرے لادلے نبی کے خلاف یہ شاجی سے رچی جا رہی تھی اور دارون ندوا میں کہ مکت المکرمہ کے رئیس جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر مشورے کا ایک اہم اور فیصلہ کن مشورہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس طرف نجدے سے شیطان بھی انسانی شکل میں آتا ہے معقرقین نے لکھا ہے کہ شیطان بھی ایک بڑے کی شکل میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور باہر سے دستک دیتا ہے اندر سے کنڈی کھولی جاتی ہیں تعجب کے ساتھ کہ ہمارا یہاں جمع ہونا کسی کو پتا نہیں پھر یہ شخص کون آگیا جب کنڈی کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو ایک بڑے میاں باہر ہیں شیطان کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کسی لیاں جمع ہوئے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی اچھی بات کام کی بات آپ کے لئے مفید ثابت ہو جب ان کو اتمنان ہوتا ہے تو اس اجنبی کو اس شیطان کو بھی وہ مشورے میں مکد المکرمہ کے رئیس شامل کر لیتے ہیں محققین نے اس کے نام لکھے ہیں کہ اسی مجلس میں عطبہ بھی ہیں شیبہ بھی ہیں ابو جہل بھی ہیں ابو سفیان بھی ہیں ابو شفیان بھی ہیں حشام ابن حشام بھی ہیں ابو الاسود بھی ہیں مکہ کے یہ بڑے بڑے رئیس جس کو ہم آج کی اپنی زبان میں کہیں بڑے بڑے گنڈے اور بڑے بڑے اوباش قسم کے افراد جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے مقام و مرتبے بھی تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے آج یہ مشورہ لینے کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم نے مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی فیصلہ کن مشورہ نہیں کیا تو اسلام پھر مکہ المکرمہ سے آگے بڑے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہی اسلام کی فوجیں ہم پر حملہ کریں اب مشورہ ہوتا ہے سب سے پھیلیں ابو البختری ابن حشام مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیت کر دیا جائیں آپ کو صلاحوں کے پیچھے دھکیل دیا جائیں اور اس طرح کیت کیا جائیں کہ پھر نہ کھانا دیا جائیں نہ پینا دیا جائیں آپ اپنی موت اسی طرح نعوذ باللہ مر جائیں شیطان اس رائی کی تردید کرتا ہے نہیں یہ رائی صحیح نہیں آپ لوگوں کو شیطان مشرقین کے شردار کو کہتا ہے تمہیں پتا نہیں کہ محمد کے غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے صحابہ یہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ محمد عربی یہاں قید ہیں یہاں قید بن ہیں تو آپ کو چھوڑانے کے لئے اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیں گے یہ رائی صحیح نہیں ہے تو اب دوسرا مشورہ آتا ہے اور دوسرا مشورہ ابو الاسود دیتا ہے اور یہ مشورہ دیتا ہے کہ محمد کو جلاوطن کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن یعنی مکت المکرمہ سے باہر نکال دیا جائیں شیطان اس رائی کی بھی تردید کرتا ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں کہ تمہیں پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ تاثیر ہیں وہ لچک ہیں وہ جادوی طاقت ہیں کہ جب مکت المکرمہ میں اس قدر دسمناور اس قدر آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان اس کے باوجود بھی کہ گیر نہیں بلکہ ہمارے اپنوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی گیر نہیں بلکہ ہمارے اپنوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تاثیر آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلام اللہ کی تاثر اس قدر اثر کر جاتی ہیں کہ دیلوں کو چیر دیتی ہیں اگر ہم نے محمد کو جیلا وطن کیا تو اگر یہ کسی اور بستی میں گئے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ پوری کے پوری بستی ایک دن اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ مشورہ بھی شہی نہیں اب پھر ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور ابو جہل مشورہ دیتا ہے کہ میری یہ رائے ہیں کہ ہر قبیلے سے ہر باوقار مشرف اور عزتدار قبیلے سے ایک شریف نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور ان نوجوانوں کے ہاتھ میں کھولی تروارے دی جائیں اور سب کو اکھٹا کر کے کہا جائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں اور کوئی موقع نہ دیا جائیں آج ہی فیصلہ ہوں اور کل ہی محاصرہ کر لیا جائیں تاکہ اس بات کا اس راست کا فاشنہ ہو اور سب مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قبیلہ عبد مناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہیں یہ ہم سے قتال کا انتقام نہیں لے گا ہم سے قتلہ کے حساب کا مطالبہ نہیں کرے گا بلکہ کسی بھی طرح باتوں پر ہم ان کو بنا سکتے ہیں کہ قاتل کو فتے ہی نہیں کر پائیں گے کہ کون قاتل ہیں جب تمام قبیلے کے نوجوان قتلہ میں شامل ہوں گے تو جرم کسی ایک پر نہیں آئے گا شیطان نے اس رائے پر مہر لگا دی دوری شریف پڑھ لیں شیطان کو ابو جہل کی یہ بات بڑی پشن آئی یہ شیطان سے بہت قریب تھا ابو جہل اس کی زندگی کے سارے قام احسے ہیں اب اس پر جب مہر لگی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لادل نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ذہن مرخنا یہ نبوت کا کون سا سال ہے یہ نبوت کا تیروہ سال ہے آپ نے جب مکت المکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا اس اعلان نبوت کے بعد یہ تیروہ سال ہیں کہ جہاں کفار مکہ اور مشرقین آپ کے خلاف قتل کی شازی سے رچ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مشرقین کے مشورے کی ساری رودات سنائی جاتی ہیں اور حکمہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ آپ مدینہ المنورہ کی جانب کچھ فرمارے ہجرت فرمارے محققین نے یہاں پر بہت سی باتیں لکھی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے سامنے دنیا کی بہت سی بستیاں رکھی گئیں آپ کو اختیار دیا گیا ایک روایت ہے کہ یہ اختیار خواب میں دیا گیا کہ کسی بھی ایک بستی کا آپ انتخاب کریں کہ کس جانب آپ ہجرت فرمانا چاہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ کو خجوروں کے درخت دکھائی دئیے گئے کہ آپ کو اس بستی کی جانب ہجرت فرمانا ہے اور لیکن صحیح کول جو جمہور کا ہیں وہ ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ المنورہ کے جانب ہجرت فرمانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کا وقت ہوتا ہے سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لیاتے ہیں اور پورا ماجرہ سناتے ہیں ابو بکر آج رات ہی میں ہمیں سفر کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سفر کو پہلے سے بھاپ لیا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ تمام کے تمام مزاز سناست ہیں لیکن ان تمام میں حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ مجاز سناست ہیں کہ آپ پہلے ہی بھاپ لیتے تھے کہ اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ مدینہ کی جانب مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائیں تو ضرور اللہ کے نبی ہجرت فرمائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اٹنیاں پہلے سے تیار کی کہ جن کو اسپیشیل خوراک دی جاتی کہ آج ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بکر عید کا موقع ہوتا ہے تو ہر مسلمان اپنے جانور کو محبت سے وہ خانہ کھلاتا ہے جو عام دنوں میں جانور کو نہیں کھلائے جاتا یعنی انسانوں والا خورا معزز قیمتی خوراک کھلائے جاتا ہے تو روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں اٹنیوں کو اس قدر ترو تازہ کرتے ہیں کہ بالکل تیار رکھا تھا کہ جیسے ہی حکم ملیں ہم اس سفر کے لئے اس اٹنیوں کو تیار رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں اور رات تک انتظار کرتے ہیں اپنے حجر شریف میں تصریف لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تر امانتیں سپرد کرتے ہیں مکہ المکرمہ میں آپ کے خلاف بغاوت آپ کے خلاف شازی سے سب وہ کچھ تھا لیکن پھر بھی ان مشرقین مکہ کو سب سے زیادہ اگر کسی پر اعتماد تھا سب سے زیادہ وہ کسی کو صادق اور امین سمجھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی کے ذریعے علم دیا گیا کہ آپ کا آج رات کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے آپ کے قتل کی سازی سے چھی گئی ہیں آپ کو اسی رات نکلنا ہے پھر بھی آپ تمام تر امانتیں حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں کہ علی مجھا سفر کرنا ہے جانا ہے اللہ کا حکم ہے یہ تمام امانتیں جس جس کی ہیں ان تک پہنچا دیں باہر مشرقین نے آپ کے حجرہ شریف کا محاصرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں بعض روایت میں ہیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں اور مشرقین نے جو محاصرہ کیا تھا مشرقین کے نوجوانوں نے ان پر ڈالتے ہیں یہ سب کے سب اندے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں بہر رخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھ پر ایسا اندہ پاچھا دیا کہ یہ پوری رات وہیں کھڑے رہے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوا صبح ہو گئی اجالہ ہو گیا ایک شخص صدی کے اکبر کے گھر جاتا ہے وہاں حضرت صدی کے اکبر کو نہیں پاتا اور اسے خبر ملتی ہے کہ آپ تو نکل چکے جب یہاں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس اور ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں محمد کا انتظار ہے کہ وہ کب اپنے حجرے سے نکلیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور حضرت صدی کے اکبر تو مکت المکرمہ کو چھوڑ چکے روانہ ہو چکے ان محاصرین کو محاصرہ کرنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں اب یہاں سے احساس ہوتا ہے اب پھر مشرقین جمع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانات کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ جو محمد کو پکڑے جو ابوبکر کو پکڑے سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے کہ اس کو سو اوٹ کا انام جا جائے گا پھر اعلان ہوتا ہے ہر ایک کے بدلے سو سو اوٹ کا اعلان دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک کے اشارے اور رہبری کے مطابق ہجرت کا سفر شروع فرماتے ہیں اب میں آپ کو شروع کی بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ کونسا دین تھا محرکین نے لکھا ہے یہ یکم ربیع الاول کا دین تھا یہ ربیع الاول کی داستان ہے کہ ربیع الاول کے ساتھ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب جڑا ہوا یہ ربیع الاول کا پہ ایک ربیع الاول تھی ہجرت کی ابتدار ربیع الاول سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جہاں ربیع الاول سے ہیں آپ کی وفاد جہاں ربیع الاول میں اسی اتنا دنیا میں پیدا ہونے والا انقلاب جس نے پوری دنیا میں اسلام کو فیلا دیا یعنی ہجرت کا سفر یہ کب شروع ہوا ربیع الاول سے ہیں تو ذہن میں بٹھائیں کہ یہ مینہ ہمارے لئے اس قدر اس لئے بھی خوشیوں والا ہیں کہ یہی مینے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام فیلا ہے اسی مینے میں ہجرت کا عمل شروع ہوا کہ جس کی بدولت پوری دنیا میں اسلام فیلا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسلامی مینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے محرم الحرام سے اور اسلامی تاریخ سن ہجری سے پہلے محققین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس تاریخ کا رواج تھا وہ تاریخ اسوی تاریخ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ اسوی تاریخ تھی وفات کی تاریخ تھی جو چل رہی ہے جس کو آج ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور آپ اپنے زمانے میں تمام تر لیڈر اور گورنروں کو بار بار رہبری کے لئے پرچے بنا کر بیچتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ گائیڈ لائنز بنا بنا کر بیچتے ہیں کہ آپ کو زکاة کے امور میں اسلام کے ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے آپ کو لوگوں کے ان حقوق میں اور حسد میں ان قانون کی پاسداری کرنی ہے جسے ہم کہیں آئین دستور قانون تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں کے گورنروں کو خط بیچتے ہیں اپنے قانون کے خط بیچتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ یہ ایک جگہ کے گورنر تھے حضرت عمر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین کہ آپ کے قیمتی خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے قیمتی ہیں کہ ہم اس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوں لیکن اے امیر المؤمنین ان خطوط پر تاریخ نہیں لکھی ہوئی کوئی تاریخ کا تذکرہ نہیں تو کیا ہی اچھا ہوں میری ایک رائے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء کی جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی یہ بات بڑی پسند آئی اور آپ نے بڑے بڑے جنر القدر صحابہ کو جمع کیا جس میں حضرت عثمان بھی ہیں حضرت علی بھی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں بڑے بڑے صحابہ جمع ہوتے ہیں امیر معاویہ بھی ہیں اور حضرت عمر سب سے مشورہ لیتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء کیسے کی جائے اسلامی تاریخ کی ابتداء کیسے کی جائے اب مختلف مشورہ آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں نبوت کے سال سے ابتداء نہ کی جائے بلکہ نبوت کے سال سے ابتداء یہ غالباً اور غالباً یہ یہودیوں کا طریقہ ہیں حضرتیں وہ اور رائے آتی ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء اسلامی تاریخ کی ابتداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے کی جائے پھر رہا آتا ہے اور مشورہ آتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداعش کے دن سے کی جائیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وفات سے ابتداء نصارہ کا طریقہ ہے اور پیداعش سے ابتداء یہود کا طریقہ ہے اور پھر آیا آتی ہے کہ نبوت کے اعلان کے دن سے کیا جائیں حضرت عمر اور رائے طلب کرتے ہیں حضرت عبو موسیٰ عشریف فرماتے ہیں غالباً یہ صحابی اور آخیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام عجلہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء حجرت کے دن سے کی جائیں حجرت کے سال سے کی جائیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ حجرت ہی اسلام میں وہ عمل ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا کہ اسلام مکہ سے نکلا مکہ المکرمہ سے نکلا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور مدینہ المنورہ سے دنیا کے کونے کونے چپے پہنچا انسانوں کو ملا مردوں کو ملا عورتوں کو ملا حیوانوں کو ملا کہ دنیا کے ساری مخلوق کو اسلام نے حقوق دیئے لیکن ذریعہ حجرت کے ذریعے کہ حجرت ہوئی مکہ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے اور پھر جو اسلام کی انتظامی شکلیں اور صورتیں عالم میں پیدا ہوئی تو حضرت عمر فرماتے کہ حجرت کا اتنا بڑا عمل حجرت کا اتنا بڑا عمل جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا تو کیوں نہ ہم اسلامی تاریخ کی ابتداء حجرت سے کریں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس واقعے کو یاد رکھیں کہ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتداء حجرت سے کیوں ہے پیدائش اور وفات کے دن سے کیوں نہیں ہے اسی لئے آج میں نے یہ موضوع چڑھائیں کہ حجرت یہ ربی الاول میں شروع ہوئی حجرت یہ ربی الاول میں شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول کو محققین نے لکھا ہے بارہ ربی الاول کو ایک قول ہے مقامِ قوبا پہنچتے ہیں جو مدینہ المنورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہیں اور ایک قول ہے کہ بارہ ربی الاول کو مدینہ المنورہ کی حدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں چاہے خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو کہ ابتداء ربی الاول سے ہوتی ہیں اور بارہ ربی الاول کو آپ مدینہ المنورہ کی سرحدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر کہ یہ اسلام کا تاریخی اور انقلابی سفر تھا کہ یہاں مشرقین چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے اب ان کے ظلم کی ان کے تشدد کی اور اسلام کے خلاف بغاوت کی یہ انتہا یہ حد ہو چکی اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو آزمایا ہے اللہ تعالی نے ہر اپنے مقرب بندے کو آزمایا ہے لیکن اللہ تعالی کی جانب سے ایک حد مقرر ایک لیمٹ مقرر ہے کہ آزما نے کے بعد پھر اللہ تعالی اپنے انعامات کے دروازے کھولتا ہے تیرہ سال تک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف جی لی پریشانیہ جی لیا مسئیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے گئے تیرہ سال کے بعد راحت اور فرحت کے مزدے آپ کے سامنے سنائے جاتے ہیں یعنی کوئی لوگ کوئی بستی کے لوگ ہیں جو آپ کو خوشی خوشی اپنی طرف بلاتے ہیں روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکت المکرمہ کو چھوڑا ہیں اور مکت المکرمہ کی سرحدوں کو چھوڑتے ہیں اور ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بری اور پیار بری نگاہوں سے مکت المکرمہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے وہ شہر جس میں اللہ نے برکتوں کو رکھا میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے نہ چھوڑ دوں میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی مجھے دکے نہ مارتی تو میں تیری دردی کو تیری جگہ کو نہ چھوڑ دوں میں مجبور ہوں تو بڑی بابرکت جگہ ہے تو خیر والی جگہ ہے فر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ جس جگہ تو ہمیں اتار دیں جس جگہ تو ہمیں پہنچا دے اس میں خیر و برکت کو نازل فرم آپ کو پتا ہے کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے مدینہ المنورہ کی آب و ہوا کی ایک بڑی خطرناک رہا کرتی تھی یعنی جس کے اندر بڑی بڑی بیماری کے جراسیم رہا کرتے تھے وائرل بخار جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک عام طور پر وبائیں فیلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے اللہ سے خیر و برکت کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے حالات کو وہاں کی فضاء کو وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے یہ اسلام میں انقلاب ہجرت کے ذریعے پیدا ہو ہجرت کے عمل کے ذریعے اسلام میں انقلاب پیدا ہو اب میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی خوشش کرتا ہوں کہ اس ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے ہیں کہ آپ کی زندگی سے آپ کی صیرت طیبہ سے آپ کے کام رسالت سے ہم انسانوں کے لیے ہم مردوں اور خواتین کے لیے جو پیغام ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جب آپ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں اب آپ کے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ کس طرح اس سوسائٹی کو تشکیل کیا جائے کس طرح اس کو سجائے جائے اس کو بنایا جائے کس طرح یہاں کے لوگوں کو انسان بنایا جائے ان کی زندگیوں میں اخلاق پیدا کیا جائے ان کو اپنے خالق و مالک کا خوف اور ڈر یاد دلایا جائے کس طرح ان کی زندگیوں میں اسلام کامل آئے پس یہی بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں آپ کا والیہانہ استقبال کیا جاتا ہے آپ کا اسلام میں آپ محرکین نے لکھا ہے کہ یہ جو استقبال ہیں یہ جو استقبال ہیں کہ جب آپ مدینہ المنورہ کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں تو عورتیں اپنے گھروں سے اپنی کھڑکیوں سے اور اپنے گھروں کے اوپر کی حصوں سے بالا خانوں سے استقبال کے لیے ترانے گانے لگتی ہیں نو جوان چلانے لگتے ہیں تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوِدَا وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِ اللَّهِ دَا کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج تو بدر کا بدر کا سورہ چاند تلو ہو چکا ہے آج ہمارا شہر منور ہو چکا ہے اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے ان ترانوں کی گنجوں کے ساتھ کہ یہ جشن کے ماحول کے ساتھ اللہ کے نبی کا استقبال کیا جاتا ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر یہ جشن جو ہوا اس کے بعد کبھی جشن نہیں ہوا اس کے بعد مورکین نے لکھا ہے کہ یہ جو جشن بنایا گیا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آپ کی آمد پر آپ کے ساتھ راستے میں کئی لوگ ایمان لائے تھے ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہیں حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں ایمان لائے ہیں جب مکہ المکرمہ میں سنتے ہیں کہ یہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ جو ابو بکر کو پکڑے اسے سوڑ جو محمد کو پکڑے اسے سوڑ تو بریدہ اسلامی اپنے ستر یعنی ستیر سپائیوں کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لئے پیشا کرتے ہیں آپ راستے میں کئی جاگے چل کر آپ سے ملاقات ہوتی ہیں حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ستر عادیمیوں سمیت ایمان لاتے ہیں اب یہ ستر اور کچھ لوگ راستے میں جمع ہو گئے یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہے ہیں یعنی داخل ہونے والا جو کافلہ تھا کہ یہ بھی بڑی تعداد میں تھا اور اس طرف استقبال کرنے والا کافلہ تھا یہ بھی بڑی تعداد میں تھا حضرت بریدہ اسلامی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہوں کہ ہماری جو ہمارا جو جنڈہ ہیں ہمارا جو علم ہیں کہ اس علم کا ایک جنڈہ بنایا جائے اور اسے فیرائے جائے آپ کے استقبال میں آپ کی مدینہ المنورہ کی تشریف آوری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں اور یہ آپ کے استقبال میں یہ جسنہ منایا جاتا ہے یہ کب جب مدینہ المنورہ میں آپ کی آمد ہوتی ہیں جب جس تقبال میں جسنہ ہوتا ہے اور آپ قریب پہنچتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مقامِ کبہ ٹھہرتے ہیں کہ یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہیں اسلام میں سب سے پہلی بننے والی مسجد مسجدِ کبہ ہیں تین دن قیام کے بعد آپ مدینہ المنورہ کی حدوں میں داخل ہوتے ہیں اب یہود کے بڑے بڑے عرمہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے جو اپنی آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی کی عرامتیں دیکھی تھی اب وہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے تورید کے حافظ ہیں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں یہود کے بڑے بڑے لیڈر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں عورتیں بچے مرد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن محرکین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی دعوت آپ کی سب سے پہلا آپ کی دعوت کیا تھی اب آپ کو یہاں پہ سب کو جوڑنا ہے ایک سوسائٹی تشکیل دینی ہے آج ہم تمام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں ہماری سوسائٹیاں سوسائٹی کے اندر اسلامی کلچر ہو ہمارا ایک اسلامی سماج بنے کہ ہمارے ظاہر اور باطن سے اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت نشانیاں ظاہر ہو آج کون نہیں چاہتا ہر مومن مرد اور عورتیں چاہتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلا تقاضہ تھا کہ مدینہ تل منورہ میں اسلامی سوسائٹی کو کیسے تشکیل دی جائے تو آپ پہلی دعوت جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہیں افش السلام وَأَتْعِمُ التَّعَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ وَسَلُّ بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ الْنِيَامُ کہ پانچ حکمہ آپ فرماتے ہیں مدینہ تل منورہ میں رہنے والوں کے لئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور تم اسلام اور ایمان لانے کے بعد مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں تو سب سے پہلے افش السلام آپس میں سلام کا رواج یہ چھوٹے چھوٹے اسلام کے عمل ہیں لیکن یہ اسلامی سوسائٹی اسلامی کلچر اور زندگیوں کے اندر اسلامی تعلیمات پیدا کرنے کے یہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے اپنے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان افش السلام ردی سے پاک میں آتا ہے سلی مالا من عرفت و منلم تاریخ کہ جسے پہچان اسے بھی سلام کر جسے نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کر سوسائٹی اور سماج کا بچہ بچہ ایک دوسرے کو سلام کریں بولا سلام کریں جوان سلام کریں یہ نہ ہو کہ یہ فلاں تو میرے پڑو سی ہیں انہیں میں پہچانتا ہوں تو سلام کرتا ہوں فلاں کو میں جانتا ہی نہیں یہ دوسرے محلے کا ہے یہ دوسری سوسائیٹی کا ہے نہیں اگر تمہیں اپنے علاقے میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے اسلامی سوسائیٹی اور سماج کو تشکیل دینی ہے تو نبی کے طریقے اپنی سوسائیٹی میں اپنانے پڑیں گے کہ پہلا حکم مدینہ والوں کو افسوس سلام کہ سلام کے ریواج کو عام کرو کہ ایک بہت طویل موضوع ہے محققین نے اسی حدیث کے ایک جملے سے سیکڑوں ہزاروں مسائل نکالیں کہ یہ سلام آپس میں سلام کرنا اس کے کتنے فضائل ہیں اس کے کیا ظاہری اثرات انسانی زندگی پر متاثر ہوتے ہیں انسانی زندگی پر چھاتے ہیں آپس میں محبت بائچارہ یہ پیدا ہوتا ہے عداوت ختم ہوتی ہیں بدزنیاں دور ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارا خود اپنا تجربہ ہے یہ ہر ایک کا تجربہ ہوگا کہ بہت سی دفعہ انسان جب کسی کو اجنبی کو جس کے ساتھ روزہ نہ نکلنا ہوتا ہے سلام کی ابتدا کرتا ہے اور سلام شروع کر دیتا ہے تو کشی دنوں کے بعد اب یہ اجنبی پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ سلام کی نسبت سے ایک دوسرے کا تعریف ہوتا ہے لیکن اے یہ جو چھوٹی چھوٹی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو اسلامی سماج اور سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہیں آج شیطان نے ہمیں اس طرح بہتا رکھا ہے اور اس طرح دور کر رکھا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہم اپنی خواہشات کی خاطر کہ ان عظیم تر سنتوں سے دور ہیں کہ ذاتی مفاد یعنی چھوٹی موٹی بات کی خاطر ہم آپس میں سلام بن کر دیتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میں فلان سے بڑا ہوں وہ مجھے سلام کرے لوگ انتظار کرتے ہیں وہ میرے گھر آیا ہے وہ مجھے سلام کرے لوگ انتظار کرتے ہیں میں فلان جگہ گیا تھا مجھے اس نے سلام نہیں کہ اب میں اس سے کیوں سلام کروں وہ تو روزہ نہیں یہاں سے گزرتا ہے سلام نہیں کرتا میرے عزیزوں اور دوستوں اور مائیں اور بہنیں یاد رکھیں ہجرت کے ذریعے سے جس طرح دنیا میں اسلام فیلا اور دنیا میں انقلاب فیلا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی سیرت اور جن کے پاکستہ طریقے سننے کے لئے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آپ نے جو تشکیل دیا ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں بہت ہی معنی اور بہت ہی حیثیت رکھتی ہیں پہلا حکم کہ سلام کے عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم ہر جگہ اپنے علاقے میں بہار جام کسی کو پیچانتے ہو نہ پیچانتے ہو ہمیں پتا ہے مسلمان ہیں سلام کریں اگر کوئی تمہیں سلام نہیں کرتا پھر بھی سلام کریں کہ یہ ایک تو یہ کہ ہر سلام کے بدلے دسنے کی اور دوسرا دنیا تو دنیا آخرت بھی اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ بھی بڑا حکم رکھتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاو محققین نے اس کی تشریح کی ہے مسافروں کو کھلاو میمانوں کو کھلاو اپنے اہل و آیال کو کھلاو عیزہ اور اقربہ کو کھلاو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کی صیرت صرف یہی نہیں کہ ہم آپ کے ظاہری حلیہ کو سنیں ہم آپ کی ہم آپ کے ظاہر کی تذکرے کو سن کر اپنے اندر عشق کے جذبے کو بڑھائیں نہیں عشق اور محبت کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی وہ تعلیمات جو رسالت کا درجہ رکھتی ہیں جو آپ کو اللہ نے دی جو آپ نے سابہ کو پہنچائی اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں پیدا کریں ہمارے یہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ رسم و رواج میں تو ہم بڑے بڑے خانے کے پروگرام کرتے ہیں لیکن جہاں کسی کو ہمدردی اور اخلاص اور محبت کی بنیاد پر بلانا ہو وہاں کوئی دعوت نہیں کرتا ایک بھائی اپنی بہن کا حق بھل جاتا ہے ایک بھائی اپنی بہن کا حق بھل جاتا ہے اور شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے کہ اب تو اس کی شادی ہو گئی اب اس کا یہاں کوئی حق نہیں اب تو وہ اس کے سسرال والے جانے حدیث پاک میں ہیں میں نے شروع میں قرآن کریم کے آیتیں پڑھیں اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوتیں جو مشرقین کو دیں اور مشرقین کے دلوں کے اوپر ان آیتوں نے جو انقلب پیدا کیا اس میں سے ایک حکمہ یہ بھی تھا کہ اپنے عیزہ اور اقریبہ کے حقوق کو ادا کرنا یہ جو اطعمت طعام ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہم یہی سمجھتے ہیں شادی بیانوں فنکشنوں بلالوں نہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی آپ موقع موقع کبھی اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں اور اسے ہی کھلاتے ہیں اخلاص کے ساتھ بغیر کسی مفاد کے اللہ نے دیا ہے محبت کی خاطر کھلاؤ اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کو کھلاؤ کھلانے کا مفہوم علماء نے بڑا وسی لکھا ہے ضروری نہیں کہ گھر ہی بلا کر کھلاؤ کھلانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ خانے کا سامان ان کے گھر پہنچا دو کھلانے کی نیت سے انتظام ان کے گھر کر دو اپنے سماج و سوسائیٹی کے غربہ کو کھلاؤ اور اسی طرح اپنے سوسائیٹی کے اندر ایسا انتظام ہو کہ کوئی بھوکا اور پیاسا نہ سوے آپ کو پتہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیمات اسلامی سوسائیٹی بنانے کی جو تعلیمات مدینہ المنورہ والوں کو دی اس میں ایک سب سے بڑی تعلیم ابتدائی میں شروع ہی سالوں میں پہلے ہی سال ہجرت کے بعد پہلے ہی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اخوت قائم کی صحابہ میں بائیچارگی قائم کی محققین نے لکھا ہے کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ اخوت قائم کی گئی پہلی مرتبہ راوی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلی مرتبہ اخوت مکت المقرمہ میں قائم کی کہ جتنے لوگ اسلام لا چکے اللہ کے نبی نے سب کو بلایا اور ان میں بائیچارگی کا رسطہ قائم کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے انم المؤمنون اخوتن کہ یہ مومنین تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مدینت المنورہ میں جب اخوت قائم کی انسار کو حکم دیا کہ یہ مہاجرین جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئیں جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئیں یہ تمہارے ایسے بھائی ہیں جیسے تمہارے حقیقی بھائی بات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کچھ انساری صحابی کی موت ہوتی تو ان کی وراثت میں سے مہاجرین کو حصہ ملتا لیکن جب قرآن کریم کی وراثت کے احکامات اور وراثت کے آیتیں نازل ہوئی تو یہ حکمت و منسوق ہو گیا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلامی سوسائٹی کو ایسے تشکیل دی کہ وہ سوسائٹی میں رہنے والے تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان خواتین کے درمیان ایسی اخوت قائم کی کہ لوگ ایک دوسرے سے ایسا وحوار ایسا تعلق قائم کریں گویا اپنے حقیقی رشتہ داروں سے تعلق قائم کر میرے عزیزوں آج دنیا میں ہم مسلمان جگہ جگہ پریشان دنیا کے چپے چپے پر مسلمان پریشان لیکن ہم پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ذریعے اپنے ان پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل سکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی تھی کیا وہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں باقی ہیں نہیں ہیں آج سوسائیٹی اور سماج کے ذمہ داران کوشی سے کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری سوسائیٹی اور سماج میں دین کا ماحول قائم ہو اسلامی کلچر قائم ہو تو میرے دوستوں اس کے لئے یہ طریقے اپنانے ہوں گے جو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے شہر میں اپنائے اور پوری کائنات والوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر اسلامی سوسائیٹی اور سماج کو قائم کرنا ہے تو اسی طرح قائم کرنا ہوگا اور اللہ نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا قیامت تک آنے والے انسانوں کہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر مور ہر عمل اور ہر کام کے لئے ہمارے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو طریقہ اپنانے ہوں گے کہ تب تمہاری اولاد کی تربیت تمہاری سوسائیٹی کی تشکیل ہوگی اسلامی تشکیل ہوگی اللہ کے نبی نے تیسرا حکمہ دیا صلح رحمی کو قائم کرنا بائیچارگی محبت کا معاملہ درگزر کا معاملہ کہ شیطان تمہیں بڑھکائے گا جہاں تم اپنے ایک دوسرے کو اسلامی تعلیمات پر جوڑنے کی کوشش کروں گے شیطان نفرتوں کے ماحول کو قائم کرے گا ہر ایک کوئی چاہیے کہ میں اپنے اندر درگزر کا معاملہ پیدا کروں معاف کرنے کا معاملہ پیدا کروں اور چوتھا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا سماج اور سوسائیٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے وَسَلُّوا بِاللَّيْلُ وَنَّاسُ نِيَامُ کہ جب لوگ رات میں سو جائیں تو اس وقت وہ اللہ کی عبادت کریں تو اس طرح اسلامی سوسائیٹی تشکیل دی جائے گی اسلامی سوسائیٹی بنے گی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائز یعنی دین میں پانچ وقت کی نمازوں کو تو فرض کیا لیکن زندگی میں کبھی کبھی کہ اس وقت بھی اپنے پروردگار کو پکارو اپنی پریشانیاں اپنی تکلیفیں اپنے رب کے سامنے اس وقت میں رکھو جب انسانیت سو رہی ہو جب سارا انسان جب تمہارا محلہ علاقہ سو رہا ہو اس وقت تنہائی میں اللہ کے سامنے مانگو آج معاملہ الٹا ہے کہ انسان جہاں دردر پریشان ہوتا ہے تو دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے ہر پریشانیوں میں لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں صدقے بھی دیتا ہوں بیماریاں آتی ہیں جب انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی صدقہ دو تو کہتا ہے کہ میں صدقہ تو بہت دیتا ہوں لیکن میرے دوستو یہ وہ ہماری پریشانیوں کے حل ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حل سکھ لائے کہ بہت سے وہ امور ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نجات رکھی ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ان کو اپناو کہ روزانہ نہ سہی لیکن کبھی کبھی جب تم اپنے پروردگار کو اس وقت بھی پکارو جب انسانیہ سو رہی اپنی زندگی کے اندر اسے عمال پیدا کرو آخیری قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اپنے لادلے نبی سے محبت کا ایک پیمانہ اور ایک طراز ہو دیا ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے مرد بھی جائزہ لے عورتے بھی جائزہ لے یہ صیرت النبی کے جو پروگرام ہیں انوانات ہیں کہ اس میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کی نورانی زندگی سن کر ضرور بھی ضرور عشق کا معاملہ گرماتا ہے ایک طلب پیدا ہوتی ہے لیکن میرے دوستو اس طلب کے بعد ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنے گریبان میں دیکھیں پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کس سے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو ان مرد اور عورتوں سے کہہ دیجئے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دیجئے اگر تم اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں ان کنتم تحبون اللہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کو کہہ دیجئے فتبعونی میری اتبا کرتے ہیں یعنی میرے لادلے نبی کی اتبا کرتے ہیں اب ایک انسان اپنا جائزہ لے ہیں ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہیں کون ہوگا کہ جو یہ بات نہ کہیں ادنا سا ادنا مسلمان چاہے کتنے ہی جرائم کے کام میں مشغول ہو لیکن پھر بھی اس کی ایمانی غیرت کا تقاضہ ہیں کہ اس کا زبانی دعویٰ ضرور یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہیں مجھے نبی سے محبت ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو زبان سے دعویٰ تم کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے فتبعونی یہ میرے لڑلے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں یعنی اللہ کی محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب تمہاری زندگیوں کے اندر سنتوں کے آمال ہوگی تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ کی نبی کی اطاعت ہوگی اطاعت سے مراد کیا ہے سنت پیدا ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں زبان سے بیانات سنوں اور بیانات سننے کے بعد میں ارادہ کروں اور اپنی زبان سے یہ اعلان کروں کہ کل سے میں یہ سنت بھی اپنی زندگی میں اپنا لوں گا کل سے میں اپنا ظاہر بھی بنا لوں گا اپنا باطن بھی بنا لوں گا لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے یہ زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ بیان کر دیا فتبعونی کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو اور اطاعت کب ہوگی زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اوپر جب ہم عامال کو کر کے پریکٹیکلی مشک نہ کر لے تب تک اس کو کامل اطاعت نہیں کہیں گے اس کو کامل اطاعت نہیں کہیں گے قرآن کریم میں ہی ایک جگہ پر ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے توریت کے حافظ تھے یہ جب ایمان لے آئے اسلام لے آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹی سی درخواست رکھی یہود کے علم تھے یہود کے بڑے حافظ تھے توریت کے انہوں نے درخواست رکھی یہود کی قوم میں اوٹ کا دودھ اور اوٹ کا گوست کھانا ممنوع تھا انہیں ہی کھاتے تھے حرام سمجھتے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست رکھی اللہ کے نبی میں اسلام تو لیایا ہوں میں نے ایمان تو قبول کر لیا ہے لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میں اسلام میں میں نے سنا ہے کہ اسلام میں اوٹ کا گوست بھی حلال اوٹ کا دودھ بھی حلال تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اسلام تو اللہ قبول کر لیا ہے میں نے لیکن میں آج سے اوٹ کا گوست بھی نہیں کھاؤں گا اور اوٹ کا دودھ بھی نہیں پھوں گا یعنی اس کو میں اپنے لئے ممنوع سمجھوں قرآن کریم کی فوراں حضرت جبرائیل آئے اور قرآن کریم کی اس آیت کا نزل ہوا یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم کافا اے ایمان والو سلو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کس کو حکم ہو رہا ہے جائلوں کو نہیں مشرقین کو نہیں کافروں کو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الذین آمنو اس آمنو کے خطاب میں مرد بھی داخل ہیں عورتے بھی داخل ہیں ہر مسلمان داخل ہیں ہر ایمان والا داخل ہیں کہ اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافا اپنی زندگیوں میں کامل اسلام پیدا کرلو اللہ کے یہاں یہ اسلام مطلوب ہیں کہ تم صرف زبان سے اللہ کو ایک مانو زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرو تم گیروں کی طرح خوشی کا اظہار اس طرح کرو کہ چند دنوں کے لئے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کو موئیے یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بیان کر دیا نہیں نہیں یہ تمہاری اقل کے پیمانے نہیں چلیں گے پیمانہ وہ چلے گا جو اللہ نے پیغمبر کو بطور رسالت دیا کہ پیغمبر سنا دو دنیا والوں سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو اور قرآن کریم کی دوسری آیت بتلاتی ہیں اطاعت سے مراد کامل اطاعت ہیں اللہ تعالیٰ جب ناقص اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو میرے دوستوں اور میری مائیں بہنیں آج سے اس بات کا اہد کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو پیدا کریں گے سنتوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جس طرح ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں ہمیں اللہ کے لادلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرما کر روز محشر قیامت کے دن ہمیں اپنے لادلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ درست رکھ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ السجدنا وشفیانا وحبیبنا وکریمنا مولانا محمدی وصحبی وبارک و سلم الحمدللہ رب العالمین ورعقبت للمتقین وصل اللہ علیہ جمعی الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبی اجمعین اللہم انا نسألوک علما نافع وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وشفاءا من كل ذا اللہم انا نسألوک من خیر ما سألوک منه نبیوک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادک منه نبیوک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین لنکونا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وقینا عذاب النار اے مولاک کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لغزسوں کو ہماری خطاؤں کو یا اللہ معاف فرما اے رب کریم ہم نے جان کر انجان کر تیری نافرمانیہ کی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سنتوں کو چھوڑا یا اللہ یا اللہ تو اپنے فصلت سے ہمیں معاف فرما یا اللہ یا اللہ جو زندگی کے ایام باقی بچے ہیں یا اللہ تیری اطاعت والی تیری فرما برداری والی زندگی نصیب فرما یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرما یا اللہ وہ اطاعت نصیب فرما جو تجھے مطلوب و مقصود ہیں اے مولا کریم مسلمانوں کے درمیان محبت محدد پیدا فرما یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا فرما یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات یا اللہ ہم تک پہنچائی ہیں یا اللہ ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا یا اللہ ہمارے مرحمین کی مغفرت فرما اے مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ بلخیر فرما کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ روز محشر میں یا اللہ تر لادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ آپ کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما اے مولا کریم یا اللہ ہم بہت ہی بڑے مجری میں پاپی ہیں یا اللہ یا اللہ بس جو بھی زندگی کے اندر یا اللہ عمال ہوئے ہیں یا اللہ تو اپنے یا اللہ فصلے سے قبول فرما یا اللہ موت سے پہلے یا اللہ ہماری نجات فرما یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما یا اللہ اچانک کی یا اللہ آفت بلا مصیبت کی موت سے اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے مولا کریم اس مجلس میں یا اللہ جو مرد خواتین جمع ہیں یا اللہ صرف ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر جمع ہوئے ہیں یا اللہ یہ اس امت یہ اس امید پر یہ مجمع آیا ہے کہ تیرے لادل نبی کی صیرت کو سنیں یا اللہ تیرے لادل نبی کا تذکرہ سنیں یا اللہ اس امیدوں کے ساتھ آیا ہے کہ فیاء اللہ سن کر عمل کریں یا اللہ جو باتیں کہیں گئی اس پر ہمیں یا اللہ ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق دا فرما اے مولا کریم یا اللہ ہماری نسلوں سے دین کے محافظ پیدا فرما یا اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کی دین کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اکابر یا اللہ ہمارے رہبروں کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ آج عالم میں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف یا اللہ جو ساجی سے رچائی جا رہی ہوں یا اللہ تو اپنی تدبیروں سے یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما اے مولا کریم یا اللہ ہدایت کی ہوا کو عام فرما یا اللہ ہدایت کی ہوا کو عام فرما یا اللہ جس طرح ترے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا یا اللہ گرگر جا کر اسلام کی دعوت کو پہنچایا یا اللہ اس خدمت کا سہرہ ہمارے سر او یا اللہ ہماری یا اللہ نسلوں کے سر پہنا اے مولا کریم ہماری نسلوں میں دعی پیدا فرما یا اللہ اس مجمع میں شریک تمام کی یا اللہ مرد و خاتین کی جائز مقاسد کو جائز تمناوں کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایات فرما یا اللہ جو احباب نے یا اللہ ہمیں دعا کے لئے کہا ہے جن کا ہم پر حق ہے یا اللہ جو کہہ نہ سکے یا اللہ ہر ایک کو یا اللہ دنیا بھی بہتر عطا فرما آخرت بھی بہتر عطا فرما اے مولا کریم یا اللہ اس بستی کے اندر دین کے ماحول کو یا اللہ پیدا فرما یا اللہ یا اللہ تیرے نبی کے وارثین پیدا فرما یا اللہ قرآن کریم کے علم بردار پیدا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اعتبار سے ہماری آخرت کے اعتبار سے ہمارے حق میں نفع بخش ہیں مولا کریم ہم تمام کو عطا فرما یا اللہ ہماری اس مختصر دعاوں کو محضر اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت فی القبول فرما ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم وطب علینا یا مولانا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم بھئی ایک ضروری اعلان یہ سن لے جیسے آج بیان ہوا اسی طریقے سے کلنی اور پرسو یعنی سوموار کے دن بھی عشاء کے بعد مزید محمدی جین پلوٹ میں بیان ہوگا تمام ادراز سے درخواست ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی فکر کرے بلکہ ضرور پہنچیں نیت لے کر جائے